ہلو فرینز نمشکار دوستو میں آپ کو سشان سین راجپود کی سسٹر پیانکا سنگھ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جہاں پہ وہ سشان سین راجپود کیس کو لے کر کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ایشیوز کچھ پوائنٹس انہوں نے اٹھایا ہے دوستو اگر آپ سشان سین راجپود کے فین ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ کچھ باتیں انہوں نے ایسی بولی ہیں جو کہ ہمیں ساہز دیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ سشان سین راجپود کو جسٹس جل ملے گا اور عوش ملے گا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک سشان کو جسٹس نہیں ملے گا وہ آواج اٹھاتی رہیں گی فائٹ کرتی رہیں گی دوستو آپ دیکھئے اس ویڈیو کو سشان کے جسٹس کے لیے جو محیم چل رہی ہے اس میں میں اتنا ہی بولنا چاہوں گی کہ یہ رکے گی نہیں اور جب تک میں زندہ ہوں میں رکنے نہیں دوں گی اور جب میں ساجش بول رہی ہوں کانسپیرسی تو میں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ ساجش کس نے کیا یہ ایک نیکسس کے تحت ہوا ہے جس کو آج ہم بولتے ہیں کبال اور نیکسس کیا ہوتا ہے ہم بچپن میں پڑھتے تھے اور میں بہت ہی جاگ رکھ ہوں اس چیزوں سے تو میں یاد ہے بزنس بزنسمن جو کام کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور criminalization مطلب جو criminals ہیں اور politics جو politician ہیں ان کا نیکسس یہ میں پڑھتی تھی اور آج میں نے اپنے بھائی کے سندر میں یہ چیز دیکھی ہے یہ نیکسس کیسے کام کرتا ہے اور جب میں بزنسمن بول رہی ہوں میں بول رہی ہوں سب سے بڑا بزنس جو اس پوری دیش کا ہے وہ ہے بولیوڈ جہاں پہ کبھی ریسیشن نہیں ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سشان کے بعد شاید ان کو پتا چلا ریسیشن کیا ہوتا ہے تو میں وہ بات کر رہی ہوں جو جب میں conspiracy کی بات کر رہی ہوں جب میں ساجش کی بات کر رہی ہوں اور نیکسس کی بات کر رہی ہوں اس بڑے سی چیز اس بڑے سے کہتے ہیں نا اس پیمانے پہ میں چیز رکھنا چاہتے ہوں کہ یہ وہاں سے فلو کر رہا ہے تو دوستوں آپ نے سنا پریانکا سنگھ صاف صاف کہہ رہی تھی کہ سشان سنگھ راجپوت کو ایک conspiracy کے تحت ہٹائے گیا راستے سے اور دوستوں یہ بہت ہی دکھت بات ہے کہ اس conspiracy کے وجہ سے آج سشان سنگھ راجپوت ہمارے بیچ نہیں ہیں دوستوں انہوں نے صاف صاف یہ بھی کہا کہ مرتے دم تک وہ سشان سنگھ راجپوت کے جسٹس کے لیے آواج اٹھاتی رہیں گی اور لڑتی رہیں گی اور دوستوں ہم سب کو سشان سنگھ راجپوت کے جسٹس کے لیے آواج اٹھاتے رہنا ہے کیونکہ آواج اگر یہ بند ہو گئی تو دوستوں پھر سشان سنگھ راجپوت کو جسٹس نہیں ملے گا تو سشان سنگھ راجپوت کے جو فینس ہیں سب ہی کو یہ جو مہم ہے اسے جاری رکھنا ہوگا اور جوش کے ساتھ دوستو ہمیں لگے رہنا ہوگا جب تک سشان سنی راجبود کو جسٹس نہیں ملتی ہے اور دوستو ہم سب لگے رہیں گے تب ہی سی بی آئی پر ایک پریشر رہے گا اور دوستو تب ہی سی بی آئی اپنا انفیسٹگیشن ٹائم سے اسے سمابت کرے گی اور سچ سامنے آئے گا دوستو اب بن ریگا میرے چینل سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں بابائی